ہمارے پاکستان جلسے کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہیں سٹیج بھی سج گیا ہے جلسہ منتظمین نے پچاس ہزار کرسیاں لگانے کے دعویٰ کر دیا ہے لکھلاریوں کا لہو گرمانے کے لیے نیا ترانہ تیار کر لیا گیا ہے آج رہاں میوزک نائٹ ہوگی عمران خان خود بھی شریک ہوں گے عبرار الحق، عطاول عیسیٰ خیلوی اور دیگر گلوکار پرفارم بھی کریں گے سٹیج سج گیا ہے کرسیاں لگا دی گئی ہیں جنڈوں کی بہتات ہیں مزید تفصیلات کیا ہیں ہمارے نمائندے فاہد بھٹی ہمارے ساتھ ہے تو فاہد بھٹی کیسی تیاریاں ہیں جلسے کی بالکل تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں آج 28 اپریل کو کو منارے پاکستان میں میوزک کانسرٹ کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی جانگ سے اور اس کی جو تیاریاں ہیں وہ بھی مکمل کر لی گئی ہیں تقیبن پچاس ہزار کرسیاں جو ہیں انتظامیہ کی جانب سے منارے پاکستان میں لگانے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور یہاں پر 36 کنٹینرز کی بندت سے جو ہے یہاں پر سٹیج تیار کیا گیا ہے اگر میرا کیمرامین قدیر خان آپ کو دکھا سکے تو بالکل میرے پیچھے عورتوں کا جو ہے وہ علیدہ پورشن بنایا جائے گا مردوں کا علیدہ اور فیملیز کے لیے جو ہے وہ علیدہ پورشن بنایا جائے گا تین ٹوٹل پورشن یہاں پر بنایا جائیں گے اور آج رات عمران خان بھی اس میوزک کنسرٹ میں شریک ہوں گے عطاولہ عیسیٰ خیلوی عبرار الحق جو ہیں وہ عبس کا جادو چمکائیں گے یہاں پر اور کپتان کے کھلاڑیوں کا جوش گرمانے کے لیے ان کا لہو گرمانے کے لیے یہ میوزک کنسرٹ جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور عمران خان عمران خان بھی اس کنسرٹ میں شریک ہوں گے تقیبا سات آٹھ بجے عمران خان یہاں پر آئیں گے اور اپنے کارکنان سے ایک حتمی خطاب بھی کریں گے چھوٹا سا خطاب بھی کریں گے لیکن جو جلسہ ہے جو پروپر طریقے سے کیا جانا ہے وہ انتیس سہم کے کل کیا جائے گا جس کی وجہ سے یہ میوزک کنسرٹ کا احتمام کیا گیا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کریں تو سیکیورٹی کے بھی یہاں پر کافی سخت انتظامات کیے گئے ہیں واغ ترو گیٹ لگائے گئے ہیں میٹر ڈیٹیکٹر مشین سے لوگوں کو چیک کیا جائے گا جو بھی پی ٹی آئی کے کارکنان اس کنسرٹ میں شریک ہونے کے لیے آئیں گے ان کو بقاعدہ طور پر چیک کرنے کے بعد ہی اس میوزک کنسرٹ میں آنے کی اجازت ملے گی سیکیورٹی بہت شکریہ فات بھٹی سوالے سے ہمیں آپ دیت کر رہے تھے